تو اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک چھوٹا سا پروف کرنے جا رہے ہیں جو کہے cp is equal to cv plus r تو اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اگر میرا پچھے لیکچر نہیں دیکھا انتھالپی والا تو وہ آپ لازمی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں جو فارملے ایک دو یوز ہونے ہیں وہ انتھالپی والے لیکچر میں ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہوئے ہیں تو آپ اسے لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں تو چلے ہم اسے پروف کرتے ہیں چھوٹا سا پروف ہے بلکل آسان سا تو یہاں پر cp ہے کہ اصل میں specific heat at constant pressure سیم ہے یہاں پر cv specific heat at constant volume اور یہاں پر جو r ہے وہ gas characteristic constant ہے جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے انتھالپی والے لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے آپ اس لیکچر کو لازمی سے دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا as we know that دو تین منٹ میں یہ پروف ہو جائے گا انتھالپی یعنی h برابر ہے u پلس pv h یہاں پر انتھالپی ہے u یہاں پر internal energy ہے and pv یہاں پر pressure ہے یہ والی ہیں آپ کو بتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو internal energy ہے یعنی سواری انتھالپی ہے اس کی کوئی specific definition نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ خود ایک definition create کی ہے جو کہ ہے sum of internal energy and product of pressure and volume this is called enthalpy تو ابھی ہم یہاں پر ہم نے یہ بھی discuss کیا ہوا ہے کہ پی وی جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے m r t کے تو simply یہاں پر جو pv کی value ہے وہ یہاں پر ہم replace کر دیتے ہیں equation number one میں so enthalpy is equal to u u plus pv کی جگہ پر اس کی جو value ہے وہ replace کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں مل جائے گی وہ رقم تو یہاں پر ابھی ہم اس میں differential add کر دیتے ہیں دونوں طرف یہاں taking differential on both side تو یہ برابر آ جائے گا d h is equal to d u plus m اور r یہاں پر constant ہے آپ کو پتا ہے تو اس کے ساتھ differential add نہیں ہوگا m r at as it is آ جائیں گے اور temperature کے ساتھ یہاں پر differential آ جائے گا تو یہاں پر جو internal energy ہے وہ already یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کا جو formula تھا internal energy کا وہ ہوتا ہے m c v t ابھی ہم اس میں change کیا ہے تو یہاں پر بھی ہم change لکھیں گے تو dh بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو dh برابر ہوتا ہے وہ m c p t کے ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نے differential add کیا ہے تو t کے ساتھ بھی differential لکھیں گے تو یہاں پر ہم value replace جسٹ کر دیتے ہیں dh کی جگہ پر آ جائے گا m c p t t which is equal to d u کی جگہ پر اس کی جو ابھی ہم نے value یہاں پر لکھی ہے وہ replace کر دیتے ہیں m c v d t plus یہ as it is آ جائے گا m r d t تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں common کیا آ رہا ہے c v d t plus m r d t as it is آ جائے گا تو یہ m m سے cancel ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ d t یہاں سے common آ رہا ہے ادھر سے d t d t سے cancel ہو جائے گا تو بچے گا c p is equal to c v plus r تو یہی ہمارا proof تھا امیر کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے گئی ہوگی کوئی question نہ تھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ